موسیقی ہم خوش آمدید کہتے ہیں رضا علی عبدی صاحب کو بیچ میں کچھ ٹیکنیکل خرابی ہو گئی تھی اس کے لیے معذرت خواہ ہیں کوئی اور چینل مل گیا تھا غالباً تو رضا علی عبدی صاحب اپنی ذات میں خود ایک تعرف ہے سب سے سینئر ہمارے اردو زبان کے لیے جو ان کی خدمات ہیں وہ نہ قابل فراموش ہیں بی بی سی اردو پہ جن جن لوگوں نے ہم تو چھوٹے تھے پچپن میں آواز سنی ہیں اور آپ کی آواز سے ہی ہم مانوس تھے بی بی سی کا جو بھی ریفرنس ہمارے دماغوں میں کبھی آتا ہے سامنے یا کوئی دھنجلی سی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ آپ ہی کی آواز ہوتی ہے بی بی سی کے حوالے سے تو ہم نے جن جن کو سنا ہے وہ آپ ہی کوئی حوالے سے سنا ہے چاہے وہ سیر بین ہو چاہے آپ کے پروگرام ہو جس میں بچوں کی کہانیاں آپ کا آتا تھا اس کے اندر سفرنامیں آپ کے ابھی بھی اکثر آپ کے سفرنامیں جو یوٹیوب پہ ہیں وہ میں لگاتا ہوں اور سنتا ہوں اور مجھے بہت مزا آتا ہے بہت لطفات ہے سننے میں اور یہ کہ آپ کی ریل کہانی بہت ہی معلوم آتی ایسا لگتا ہے آپ ان لوگوں سے مل رہے ہیں آپ لوگ جب یوٹیوب پہ جا کے سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ جیسے وہاں سفر میں ہیں ساتھ اور یہ جیسے آج کل لوگ ٹیکنالوجی استعمال کر کے ڈاکومنٹریز بنا لیتے ہیں یہ ڈاکومنٹریز نہیں اس میں زندہ انسان ہیں اصل چیز جو اس کی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے اس میں آپ کو وہ فیلنگ ملتی ہے وہ احساس آپ کو ملتا ہے کہ آپ واقعی میں ایک ریل میں سفر کر رہے ہیں پیچھے سے آواز بھی آ رہی ہے اور وہ کھلی جو ہے سمان اٹھانے والا اس سے بھی بات چیت کر رہے ہیں رضا علی آبدی صاحب اور بہت بہت امدہ آپ کی کتابیں جو میں آپ سے خیر آپ کی آپ ابھی تعریف دیں گے اپنا پورا مگر آپ کی جو سب سے امپورٹنٹ کتابیں جو کہ ملتی نہیں ہیں کہیں پر وہ ہے اردو کا حال جو کہ حال اور حال دونوں تو دونوں صورتوں میں میں اس سلسلے میں آپ سے ضرور بات چیت کرنا چاہوں گا اس میں تو پرگرام کا آغاز میں فیض آپ کے ایک کلام سے کروں گا وہ کلام ہے تم آئے ہو نہ شبہ انتظار گزری ہے تم آئے ہو نہ شبہ انتظار گزری ہے تلاش میں ہے سہر بار بار گزری ہے جنو میں جتنی بھی گزری باکار گزری ہے اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزری ہے ہوئی ہے حضرت ناسے سے گفتگو جس شب وہ شب ضرور سرے کوئے یار گزری ہے وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے نہ گل کھلے ہیں نہ ان سے ملے نہ میں پی ہے عجب رنگ میں اب کے باہر گزری ہے چمن پہ غارت گلچین سے جانے کیا گزری قفص سے آج سبا بے قرار گزری ہے آپ کو خوشاندید کہتے ہیں آواز اردو لندن میں اور اس شیر کے ساتھ میں آپ کو آپ کو کیونکہ اس کے بعد پھر مائک آپ کا ہے میں بولنے کا حق ہی نہیں رکھتا پھر پھر آپ بولیں گے اور ہم سب سنیں گے سکون دل کے لیے کچھ تو احتمام کروں سکون دل کے لیے عبدی صاحب کچھ تو احتمام کروں اور ذرا جو نظر ملے تو جھک کے سلام کروں مجھے تو ہوش نہیں آپ مشورہ دیجئے کہاں سے چھڑوں فسانہ کہاں تمام کروں عبدی صاحب عزت افضائی کا بہت شکریہ اب مائک آور ٹو یو سلام کا لفظ کہتے ہوئے جب آپ اپنا ہاتھ ماتھے تک لے گے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کرونا وائرس کے خوف سے لوگوں نے ہاتھ ملانا چھوڑ دیا یہاں برطانیہ میں لوگ نمستے کرنے لگے ایک دوسرے میں حیران ہوں ہاتھ ماتھے تک کیوں نہیں لے جاتا یہ تو ایک کیا روایت تھی ساری فوج کی روایت یہ ہے یہ سلوپ جو ہے میں حیران ہوں کہ انگلستان کے لوگ نمستے کرتے ہیں ہاتھ ماتھے تک لے جا کے گوڑ موڑنیں یا گوڑ دے یا گوڑ آفٹون کیوں نہیں کہتے یہ خیل لیکن جی چاہتا ہے اپنے جوانوں سے نوجوانوں سے کہوں کہ جب کبھی بزرگوں کے خطرت میں حاضر ہوں ماتھے کو چھوا کریں اپنے اور ماتھے تک ہاتھ لے جا کے سلام کیا کریں یہ ہماری تحسیب ہے ہماری علامت ہے ہماری پہچان ہے تحسیب میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اردو کسی زبان کا نام نہیں ایک تحسیب کا نام ہے اس کے پیچھے پوری تحسیب ہے پورا معاشرہ پوری روایت پوری تاریخ ٹرڈیشنز رکھ رکھاؤ وہ سلی کا دردمندی چھوٹوں پہ شفقت بڑوں کی عزت یہ سب چیزیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں اس کا دکھ ہوتا ہے نئی نسل سے بات کرتا ہوں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو نبر لو وقت کے دارے کے ساتھ چلو لیکن ماضی سے کٹ کے بھی نہ نہ رکھو اپنے آپ کو وہ ماضی کسی اور کے نہیں ہمارا تھا اس لیے ہم اس پر ناز کرتے ہیں کسی اور کا ہوتا تو ہم اس پر ناز نہ کرتے ہیں تو وہ روایتیں وہ رکھ رکھاؤ وہ پرانے لوگوں کی وزہداری وہ چھوٹوں کے ساتھ ان کا باتاؤ بڑوں کا لحاظ یہ سب چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں جس کا دکھ ہوتا ہے اب بزرگ بہت تیزی سے اپتے جا رہے ہیں اور یہ فطری بات ہے اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں پہلے میں کہا کرتا تھا کہ اپنی عمر پوری کر کے رخصت ہو رہے ہیں دنیا سے اپنا کام کر لیا ہے لیکن اب میں کہتا ہوں کہ نہیں ان کے جانے سے بڑا خسارہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ تمام روایتیں بھی اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں ایک ایسی عجیب بات ہے کہ وہ روایتیں نئی نسل کو سونپ نہیں سکے ٹیک آور کا جو مرحلہ تھا وہ نہیں ہوا ایک نسل اٹھی چلی گئی اور پچھلی نئی نسل جو ہے اس سے کٹی ہوئی برا مت ہوئی اس کا بڑا دکھ ہوتا ہے روایتیں ہماری ان میں کوئی ایسی روایت نہیں تھی کہ جو اب کس زمانے کے ساتھ قدم ملا کر نہ چلے یہ رکھ رکھاؤ جو تھا وہ لحاظ مروت وہ سب چیزیں انسانی جذبہ انسانی فطرت یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے آپ وقت بدل گے آپ ان کی ضرورت نہیں رہی ایسا تو نہیں ایسا کچھ نہیں بلدو صحیح گر ایسا تو نہیں ہے وہ ہمارا ہی تھا اپنی روایت پر قومیں ناز کرتی ہیں اب یہاں صبح سے صبح سے ٹیلی ویژن پر چل رہا ہے کہ دوسرے عالمی جنگ میں تیرہ سال کے بچی نے باپ کے ساتھ مل کر جنگی لڑا کہ ہوا اجازوں میں چار مشینکنوں کے علاوہ آٹھ مشینگنے لگائیں اس سے وہ جنگی برطانیہ کے جنگی تیارے خطرناک ہو گئے جرمنوں کے لیے تو ایک تیرہ سال کی بچی تھی جس نے باپ کے ساتھ بیٹھ کے گراف بنا کے حساب لگایا تھا کہ مشینگنے آٹھ مشینگنے تیارے میں لگ سکتی ہیں نہیں صبح سے اس بچی کا ذکر ہو رہا ٹیلویشن پر جتنا ناز کر رہے ہیں اس پر جتنا فقر کر رہے ہیں بات بھی ہے ناز کرنے کی لیکن یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پرانے زمانے کی بچی تھی وہ زمانہ گیا وہ سب ختم ہو گیا نہیں وہ اس کی جو یاد منا رہے ہیں اس میں اتنا بلا تھا اعترام ہے اور اتنا ناز اور اپنے اوپر اتنا فقر ہے کہ ہماری ایک تیرہ برس کی بچی نے باپ کے ساتھ بیٹھ کر ریاضی کے حصولوں سے یہ بتایا تھا کہ ایک ہوای جہاز میں آٹھ مشینگنے لگ سکتی ہمارے خزانے میں تو ایسی چیزیں بھری پڑی ہیں جو لوگ گزر گئے وہ کیسے بڑے بڑے کام کر گئے ہم ان پر فقر کیوں نہیں کرتے ان پر ناز کیوں نہیں کرتے ان کی خسر کہانی دوراتیں کیوں نہیں نئی نسل کو اس سے واقف کیوں نہیں کرتے ہم نئی نسل سے ہمارے درمیان فاصلہ کیوں مرتا جا رہا ہے اب میں یہاں لندر میں بیٹھا ہوں آپ کو پتا ہے آج کل ملنا جلنا ہاتھ ملانا بھی منا ہے تو ملنا جلنا بھی منا ہے اب میری بڑی بیٹی اور اس کے تین بچے تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں ہم لوگ بیک گارڈن میں بیٹھیں گے درمیان میں دو میٹر کا فاصلہ رکھیں گے لیکن بیٹھیں گے ضرور بیٹھیں گے ضرور یہ تعلق قطع تعلق نہیں کریں گے یہ سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے بچے آ رہے ہیں ملنے دوشواریوں پابندیوں کے باوجود خوشی کی بات ہے جی بہت خوش ہو رہا ہے بیک گارڈن میں ہم کھانے کا انتظام کر رہی ہیں جو جک جائیں گے تو کھانا کھائیں گے گھر کا کھانا بے انتہا شوق سے کھاتے ہیں اور نانی کے ہاتھ کے کھانا تو بہت پسند ہے میں لذیذ کھانا پکاتی ہیں میرے لیے نہیں لیکن بچوں کے لیے جی لگا کر کھانا پکاتی ہیں اور بچوں کے لیے بے انتہا پسند ہے نانی کے ہاتھ کے کھانا اگر یہاں بیٹھ کے نہیں کھاتے تو آ کے لے جاتے ہیں بیٹھ کر کے اور گھر پر اپنے گھر پر کھاتے ہیں یہ تعلق جھوڑنے کی بات ہیں یہ کھانے کی بات نہیں ہے یہ رہ و رسم یہ برقرار رکھنے کی بات ہیں اور یہ بڑا اساسہ ہے بڑی روایت ہے جس کے ہم قدر کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں بچے آتے ہیں بڑی خوش ہوتے ہیں اچھا اب یہ بتائیے آپ کے وہ جو آپ کی بی بی سی کا سفر بی بی سی میں کام کرنے والوں کو لوگ بروڈکاسٹر سمجھتے ہیں لیکن بی بی سی کی روایت یہ تھی کہ یہ بروڈکاسٹرز کو بھرکی کر کے نہیں لاتے تھے صحافیوں کو لاتے تھے کیونکہ اصولی طور پر بی بی سی نسیاتی ادارہ تھا جس کا حالات حاضرہ سے تعلق تھا بیشتر تو یہ سب جو بہر سے بھتی کر لاتے تھے ہم لوگ سب بہر سے لائے گئے تھے صحافیوں کو لاتے تھے بروڈکاسٹرز کو نہیں میں نے زندگی میں کبھی ریڈیو پاکستان یا کسی اور ریڈیو سیشن کی نہ ملازمت کی نہ اس پر بولا نہ مجھے بروڈکاسٹنگ آرتی تھی نہ وہ میرا پیشہ تھا لیکن مجھے چنا گیا بطور بروڈکاسٹر کام میں مجھے چونپا گیا بروڈکاسٹنگ کا جو میرا پیشہ نہیں تھا میں نے صحافیت پترہ آسان تک اخباروں میں لکھتا رہا میں تو لکھاری تھا بخول سکسے یہ کیا ہوا کہ میرے صاحب نے مائکرو فون تھا ہری بٹی جلتی تھی ہری بٹی روشن رہتی تھی میری زبان چلتی رہتی تھی جیسے سکسے لئے اور پھر یہ ہم نے کیا کہ گول نہیں کھلایا ریڈیو کو ہم نے کیسے کیسے پرتہ استعمال کیا ریڈیو سے کیسے کیسے فائدے اٹھائے کیسے کیسے اپنے ہونر اپنے جوہر دکھائے ہم نوکری نہیں کرتے تھے سچی بات یہ ہے کہ ہم زندگی سے لطف اٹھاتے تھے یہ بھی میری زی کی خوبی تھی کہ انہوں نے ہمیں مائکرو فون ہمارے حوالے کر دیا اور ہمیں اپنے جوہر اپنے خوبیاں اپنے کمالات دکھانے کا پورا پورا موقع دیا جس سے ہم نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی اور پورا پورا فائدہ اٹھایا ریڈیو شاید ہمارا انتظار کر رہا تھا مقدر ہم کو ریڈیو کی طرف لے جا رہے تھے ورنہ یہ ایک وقت کچھ پہ ایسا پڑھا تھا میرے سارے بھائی میرے والد میرے سارے بھائی سب انجینئر تھے مجھ میں انجینئرین کا جرا سین نہیں تھے سیرے سے اور مجھ سے سائنس اور مجھ میں انجینئر بننے کی جرا سین نہیں ہے میرے سامنے پھر خوب اندھیرہ تھا پھر میں نے کلرک بننے کی تیاریاں شروع کر دی ٹائپسٹ بننے کی تیاری شروع کر دی شورٹھینڈ سیکھنے لگا میں نے کہا کہ نہیں کلرک ہو جاؤں گا کام چلا ہوں گا میری زندگی کیسے بجھے گی لیکن مقدر کچھ اور اٹھانے ہوئے تھا اخبار میری زندگی کا ایک حصہ تھا بہت کو اور لڑک پر سے اخبار پڑھنے لگا تھا پروس میں ہمارے دلزی کی دکان تھی اس کے ہاں صبح اخبار آتا تھا ہمارے ہاں نہیں آتا میں جب اس دکان پر جاتا تھا اس وقت تک اخبار پڑھ چکا ہوتا تھا اس کا اخبار شروع سے آخر تک چارتا تھا اتنے شوق سا اخبار بتا تھا پھر میں نے بچوں کے لیے لکھنا شروع کیا تو اخباروں ہی میں لکھنا شروع کیا تو میرے بھائیوں نے دیکھا کہ میری زندگی میں اخبار بہت قریب آ گیا ہے مجھ سے منانچہ انہوں نے تیہ کیا ہے کہ مجھ کو صحافی بننا چاہیے جو میری بھی خواہش ہے میں صحافی بنا ورنہ میں کسی دفتر میں زیادہ زیادہ سیکریٹری ہوتا ورنہ کلرک ہوتا یہ تیہ تھا تو پھر یہ کہ مقدر میری عملی تھا میں کسی اور طرف لے جا رہا تھا جس کا مجھ کو بالکل علم نہیں تھا اخبار کی صحافت کرتے کرتے مجھ کو ایک وظیفہ ملا انگلستان آنے کا تین مہینے کا ایک کوس صحافت کرنے کے وہ کوس کرنے کے لیے میں کارڈف آیا ویلز میں دین مہینے میں نے یہاں صحافت پڑھی اور اس ملک کو اور اس معاشرے کو دنیا کے اس علاقے کو قریب سے دیکھا پھر میں نے کہا کہ یہ تو رہنے کا ٹھکانہ یہی ہے وہ جو اکبر الہبازی کا شیر ہے کہ صداریں شیخ کعبے کو امریکستان دیکھے گئے دیکھیں گھر خدا کا ہم خدا کی شان دیکھیں گے خدا کی شان دیکھیں گے تو وہ خدا کی شان دیکھ کر اس کو یہ ملک عجیب و غریب لگا اچھا لگا اور جی چاہا کہ آ کر کیوں نہ باقی زندگی یہاں گزاری جائے جس کا امکان نہیں تھا یہ ہمیں معلوم تھا کہ بی بی سی والے اپنے ملازم پاکستان سے لاتے ہیں اور چار پانچ سال کے کانٹریکٹ پر لاتے ہیں میں واپس آنا ہوتا ہے تو قرآن ہمارے نام نکلا ہم نے درخواست اندین انٹرویو دیئے آزمائشہ ہوئی ٹیسٹ ہوئے سب ہوا ہم کامیاب ہوئے کسی لندن میں ہم ملازم ملازم پیلی ہیں ہم پانچ سال کے کانٹریکٹ پر یہاں آگئے اب جب تین سال ہوئے ہمارا خیال تھا جب ہم پاکستان سے چلیے سن بھارتر میں تو ہمارا خیال تھا حالات اچھے نہیں لیکن پانچ سال بعد جب ہم آئیں گے تو پاکستان کی حالات بہت بہتر ہو چکے ہیں بہتر ہو جانا ہے اس کے پرعکس ہو رہا تھا پاکستان کے حالات روز بھروز بگرتے جا رہے تھے پاکستان دو لخت ہو چکا تھا اور مستقبل تاریخ تھا بہرحال ہم پانچ سال کے کانٹریکٹ پر لندن آگئے اب بی بی سی میں ہمیں کام شروع کر دیا تین سال گزر گئے تو اب یہ اندیشے شروع ہوئے کہ واپس آئیں گے تو اس دھارے میں کیسے بہیں گے دوبارہ جانے تین سال تو ہم نے گزار لیا چوتھا سال چل رہا تھا کہ ہمیں بی بی سی نے پیشکش کی تم اگر چاہو تو پنشن تک یہاں کام کر سکتے تو وہ جو کہتے ہیں کہ اندہ کیا چاہے دو آنکھیں صحیح بات ہے ہم تو بے انتہا مسئول اور بے انتہا خوش ہوئے اور یہ پیشکش نے قبول کر دی اور پنشنیبل کانٹریکٹ ہمیں ساٹھ سال کی عمر تک کا کانٹریکٹ ہمیں مل گیا کہ ہمیں ساٹھ سال کی عمر تک نہیں بھائی کام کرتے رہے اور خوب کام کیا ایسا کام کیا اتنا جی لگا کے کام کیا اور ہم نے بی بی سی والوں سے کہا کہ دیکھو تم ہمیں لائے ہو تم پسٹا ہوگے نہیں ایسی بات انہوں نے مانی اور انہوں نے ہماری خوبیوں کو پرکھا اور ہم کو کھلا میدان دے دیا میں جنبی کوئی پروگرام تیار کرنے کے لیے دوروں پہ گیا چار بڑے سفر میں نے کیا اس کو پیسہ دے دیا جاتا تھا کہا جاتا تھا جاؤ اور مواد جمع کر کے لاؤ میں نے کیا کیا کمالات نہیں کیا لیکن وہ دیوانگی سے زیادہ شوق تھا میرا جو یعنی آپ کیوں سمجھئے کہ صبح جب میں کام پر جاتا تھا نبی بی سی لندن خوش آؤ بچے کہا کرتے تھے کہ اب بھائی اتنے خوشی خوشی کام پر جاتے ہیں ہماری دعا ہے کہ ہمارا بھی کیریئر ایسا ہی ہو بھائی طرح ہم ایسی کام کر کے خوش ان کو وہی کام بلے جو وہ چاہتے تھے اور خوش ہے ماشاءاللہ اور یہ بڑے اچھی بات ہے لیکن یہ کہ شوق کی بات ہے نا صاحب وہ کسی نے ایک بار کہا بریڈ فرڈ میں جلسہ ہو رہا تھا جی بی بی سی میں جب کوئی ملازم ہو کے آتا ہے تو بی بی سی والے اس کو بلینک چیک دے جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ رقم اس میں خود ہی بھڑھ لو تو آفدی صاحب نے اپنے چیک میں خوب خوب رقم بھری اور بی بی سی کو فائدہ پہنچایا اور خود بھی فائدہ اٹھایا تو جب آدمی صحیح وقت پر صحیح جگہ پہنچا ہے سمجھی یہ بڑا خوش نصیبات خوش نصیبات یہ ساتھ یہی ہوا صحیح وقت پر صحیح جگہ پہنچا اور پھر میں نے اپنے جہور دکھائے اور اپنے کمالات دکھائے اور سب سے بڑی بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو دولت کماتے ہیں شہرت کماتے ہیں عزت کماتے ہیں میں نے اپنے سننے والوں کی محبت کمائی کی صحیح بات اور وہ میرا سب سے بڑا اساس ہے وہ آج تک قائم ہے محبت آپ کے سامسے لوگوں میرا تنگیز آج سبح کی بات ہے پنجاب کا ایک گاؤں ہے جہاں ایک بچی نے سکول کھولا ہے میں نے کھولوا ہے سات بچوں کو پڑھاتی ہے تو اس کا گیر پڑی اس کا فریکچر ہو گیا بازو کونی سے تو آج وہ دکٹر کے پاس جا رہی تھی کہ میں نے کہا دیکھو ڈاکٹر سے جب تم ملو تو میرا نام لینا میرے سپرست ہیں خیر وہ اس کے میسیج آیا ہے کہ میں ڈاکٹر سے ملنے گئی تھی آپ کا نام لیا وہ تو کھڑا ہو گیا آپ نے کرسی سے اور کہا تم رضا لی آبدی کو جانتی ہو اس نے کہا وہ میرے سپرست ہیں ان کی مدد سے میں نے سکول کھولا ہے جس میں میں ساتھ قریب بچوں کو مفت بڑاتی ہوں اس نے کوئی فیس نہیں لی دیکھو ڈاکٹر نے اور سلام کہلوایا اور کہلوایا کہ جب آبدی صاحب یہاں آئیں تو مجھ سے ضرور ملیں گر گیا تو ضرور ملوں گا کیونکہ یہ میری روایت ہے میں لوگوں سے جا کے ملتا ہوں ان کے گھروں میں جا کے ملتا ہوں لوگوں کے گھروں میں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بچوں کے ساتھ کھیل خبود بڑوں کے ساتھ مذاکرات گفتگویں رسے کہانیاں روایتیں ان گھروں میں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں روشت اور رونا کہا جاتی جب آبدی رونا کہا جاتی صحیح بات ہے پھر آپ کا تجربہ پھر آپ کا اتنے کیونکہ انسان جتنا لوگوں سے ملتا ہے کیونکہ ہر آدمی ہر فرد جنہیں کتاب ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں میں تو شروع سے میرا یہ ماننا ہے یقین کریں کراچی کے اندر بھی ہم جب گھوم رہے ہوتے تھے تو کبھی موچی کے پاس آپ بیٹھ گئے اس کی اب وہ موچی جو ہے وہ اپنی پوری وہ خانسہ پوری کہانی سناتے تھے اپنی وہ کیسے آیا بچا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ کن کن مراہ ہل سے گزر کر پہنچے ہیں یہاں پر ان کے لئے وہ شہر پہنچنا ہی ایک بڑی چیز ہوتی تھی جب میں کہتا ہوں کہ ہر آدمی کے اندر کہانیاں چھپی ہوئی ہیں بلکل اور میں نے جو بڑے بڑے پروگرام کیے ریل کہانی جرنیلی سڑک کتب کانا شیر دریا سب میں میں نے لوگوں سے گفتو ہو کی کیونکہ میرے پروگراموں میں ریڈیو کا پروگرام ہوتا تھا میں کم بولتا تھا لوگ زیادہ بولتے تھے تو کہیں کسی جو ریل کہانی کے میرے بہترین انٹرویو ہیں ایک ملتان کینٹ کے بورے کھولی کا ہے ایک رامپور کے مسلمان کھولی کا ہے بورے کھولی کا میرے بہترین انٹرویو ہیں اچھا جن کو میں بڑا جن پر ناز کرتا ہوں تو وہ جو میر تخی میر کا شیر ہے کہ شیر گوہیں میرے خواست پسند پر مجھے گفتوگو عوام سے ہے تو میری گفتوگو بھی عوام کی بارے میں ہوتی ہے اور گفتوگو عوام کے ہی بارے میں ہوتی ہے عوام سے مخاطب ہوتا ہوں ان سے انہی کی گفتوگو سنواتا ہوں تو یہ راز ہے میرا جو میں نے اپنی تجربے سے پایا اور اس سے بڑا بڑا فائدہ اٹھا ہے اچھا لوگ آپ کو سن رہے ہیں سوال بھی پوچھ رہے ہیں یہ بڑے اچھی بات ہے ایک تو میں شکرودہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے ناظرین سے بات کرنے کا موقع دیا ظاہر ہے کہ میں ریڈیو چھوڑنے کے بعد سب سے زیادہ جسی اس کو مس کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ میرا سننے والوں سے تعلق اتنا نہیں رہا جتنا ریڈیو سے تھا مگر یہ تھا کہ وہ یک طرفہ تھا میں بولتا تھا وہ بچارے سنا کر دیتے اب فیس بک پر میں بولتا ہوں تو جواب دیتے ہیں میں غلط بولتا ہوں تو میری تصریح کرتے ہیں میں صحیح بولتا ہوں تو مجھے شاباشی دیتے ہیں آج ہی میرا اسی جمعے کو جنگ اخبار میں جو کولم چھپا ہے اس کا نام یہ ہے کہ دنیا کو زبان مل گئی دنیا کو زبان مل گئی اس میں یہی میں نے کہا ہے کہ یہ جو فیس بک اور یوٹیوب ہے اب گھر کے اگلے پچھلے کمرے میں ٹیلیویزن سٹوڈیو کھل گیا ہے اچھا ایک مزید کی چیز ہے اس میں سوری آپ کی بات کٹ رہا ہوں آپ ہی نے لفظ نکالا ہے اردو کا فیس بک کے لئے وہ بتائیے آپ لفظوں کا سفر اس میں آپ نے نکالا ہے کہ فیس بک کو آپ نے بولا ہے کتاب چہرہ کسی اور نے فیس بک کا ترجمہ کیا کتاب چہرہ میں چاہوں تو نہیں چلتے جب تک عوام نہ چاہیں عوام میں آج ہم بتا رہے ہیں سب کو آج سے فیس بک اردو میں کتاب چہرہ کتاب چہرہ تو بہت حسین چہرے کو کتابی چہرہ کہا جاتا ہے کتابی چہرہ کہا جاتا ہے اردو میں یہ خوبی نہیں تھی کہ میں بولتا تھا اور سننے والے بیٹھ کے سنا کرتے تھے اب وہ بھی بولتے ہیں اور یہ کیسی اچھی بات ہے اس کو کہتے ہیں مکالمہ مکالمہ بلکہ اس کو کہتے ہیں دو طرفہ مکالمہ بلکہ سیگرہ ہماری تو کس من جاگ گئی ہے اب ہم بول رہے ہیں اور اگر سننے والے بھی ادھا سے بولنے تو کتنا اچھا ہوگا اس کو کہتے ہیں مکالمہ اور بات جب ہی مکمل ہوتی ہے تو سننے والے بھی بولے جی بلکل بلکل ورنہ میں دیوار سے گفتگو کروں یا انسان سے گفتگو کروں ایک ہی بات ہوگی تو یہ بھی ضروری ہے کہ دوسرا فریقہ وہ بھی بولے بات چیز اپنی تو کہوں اس کی بھی سنوں یہ بہت اچھی بات ہوگی کیا بات ہے عبدی صاحب عبدی صاحب یہ جو آپ کا جیسے کہتے ہیں میرا ایک سوال ایک ہمارے حسن جاوید صاحب ہیں ڈاکٹر حسن جاوید ان کا سوال یہ ہے کہ صاحبت کے کس پہلو سے آپ سب سے زیادہ لوگت فندوس ہوئے ہیں صاحبت میں نے پندرہ سال کی اخباری صاحبت جیسے کہتے ہیں اور پچھس سال سے زیادہ ریڈی آئی صاحبت کی تو اس سب کو اگر آپ صاحبت سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا بہترین حصہ وہ ہے جو میں نے ریڈیو میں گزارا ریڈی آئی صاحبت جسے ہم کہتے ہیں اخباری صاحبت بڑی جان لے با ہو سکتی تھی میں صحیح وقت پر بچ کے نکل آیا ورنہ یہ تھا کہ راتوں کے جاگنا آسان نہیں ہوتا اپنی نیندیں حرام کرنا بہت دشوار ہوتا ہے انسان کی جان پر بن جاتی ہے صحت خطرے میں پڑ گئی تھی میرے گودے میں پتریوں پڑھنے لگی تھی میں بیمار رہنے لگا تھا لیکن راتوں کو جاگ کے کام کرنا پڑتا تھا تو جب میں میں اس سے نجات ملی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا میری دو کتابیں ہیں میرے کیریئر کے متعلق ایک کا نام ہے ریڈیو کے دن جو اسی کا نام ہے اخبار کی راتیں اخبار کی راتیں جو جو قیامت کی راتیں جاگ جاگ کے گزاریں جب ہاتھ سے کلم گل جاتا تھا نیند کے عالم میں لکھتے لکھتے ہاتھ سے کلم گل جاتا تھا اور صحت بگڑنا شروع ہوئی اور بہت سے مخولہ تھا کہ صحافی کی زندگی کی شما کے دونوں سرے ایک ساتھ جلتے ہیں ایک ساتھ جلتے ہیں صحیح بات ہے شما کے دونوں سرے ایک ساتھ جلتے ہیں دیجی سے پگل لائی تھی تو خدا نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے ایسی جگہ پٹھایا جہاں دن کی ملازمتی اگرچہ صبح پروگرام جو پاکستان میں صبح چھے ساتھ بھی سنا جاتا تھا وہ یہاں دو ڈھائی وجہ ہوتا تھا اس کے لئے بھی جاگنا پڑتا تھا لیکن کبھی کبھار اخبار کی نوکی پتلا بھی یہ تھا کہ صبح جو اخبار آئے گا اس کے لئے آپ کو رات بھل جاگنا پڑے گا وہ مرے قیامت کے دن تھے جو کتاب ہے میری ریڈیو کی راتیں اس میں وہ سارے کرب سارے دکھ اس میں محفوظ ہیں اس کے بعد دوسری کتاب ہے ریڈیو کی دن اس میں وہ سرشاری ہے اور وہ خوشحالی ہے اور وہ اچھے دن ہیں اچھے زمانے ہیں تو وہی زمانہ میری کل صحافت کا سب سے درخشن زمانہ تھا مگر یہ بتائیں عبدی صاحب کے لئے آپ کی وہ کتاب تھی اردو کا حال اس کے بارے میں کچھ بتائیں اس کا مجھے بلا دکھ ہے وہ ایک بڑی کمال کی کتاب ہے جس کی لوگوں کو خبر نہیں لوگوں کو تو بہت سے چیزوں کی خبر نہیں ہمارا عجیب دور ہے جی لا تعلق کوئی کا دور ہے ہر ایک اپنے ساتھ کے اندر گم ہے اور ابھی امریکہ سے ایک صاحب کا فون آیا وہ بڑے میرے مدہ بڑی تعریفیں ہیں کہنے کے عبدی صاحب میں ایک محفوظ مشریک تھا جہاں اردو عدیبوں کی باتیں ہو رہی تھی اور آپ کا کوئی ذکر تک نہیں کر رہا تھا تو میں نے کہا مجھے کوئی تاجب نہیں ہوا ہے سن کے یہ سب سیاسی دھڑے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہاں گروپ بنایا ہوئے ہیں سارے میں ان میں شامل نہیں تو وہ میرا ذکر بھی نہیں کرتے آپ جیسے جانتے بھی نہیں میری اکیس کتابیں آ چکی ہیں جس میں جنرلی سڑک شیر دریہ بین دام بلکل بلکل تو اردو کا حال میری سب سے لا جواب بے مثال کتاب سب سے زیادہ گمنام اور کھوئی ہوئی کتاب ہے کہاں ہیں وہ بقول آپ کی ملتی نہیں ملتی نہیں ہے سب یہ لاہور میں چھپی ہیں اور پاکستان بھر میں جو اچھی بک شوپس ہیں سب میں دستیاب ہیں اچھا لیکن لوگ واقف نہیں اردو کے حال سے اردو زبان کا جو میں نے مشاہدہ کیا اور اس کا جو مستقبل نظر آ رہا ہے وہ حال کی زبان سے لکھا ہے میں نے لیکن یہ کہ دکھ ہوتا ہے لوگوں کو اس کتاب کے خبر نہیں لیکن چلیے جو ہے وہ بھی غنیمت ہاں مگر اب آج کل تو یہ اس کتاب کا اب یہ بھی ایک سلسلہ ہے ابھی آپ کو یاور صاحب بھی سن رہے ہیں لائف یاور عباس صاحب بھی آپ کو سن رہے ہیں نور زہیر صاحبہ کا میسیج آیا ہے اور وہ بھی انجوائی کر رہے ہیں آپ کو محضوز ہو رہے ہیں آپ کے گفتگو سے اب یہ کتابیں ہمیں نئے طریقے آ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں اردو آگے جا کے نئے پیراہوں میں ڈھلے گی کوئی نئے محاورے اس میں آئیں گے آج کے دور کے حساب سے زبان میں کی تو زندہ زبانوں کی شان ہے کہ وہ اپنا اپنا حلیہ بدلتی ہیں اس میں نئے لفظ آتے ہیں پرانے لفظ چلے جاتے ہیں یہ ساری جیتی جاگتی زبانوں کا یہ کل لیا ہے یاور عباس صاحب میرا سلام پہنچے جی ان کا تعلق ریاست چرکھاری سے ہے کہاں ہماری ایک پھوپی بیا کے گئی تھی ہماری کرابتداری بھی ہے ہمارے بزرگ ہیں محسن ہیں شفیخ مشفق ہیں اور ایسے ماشاءاللہ جیتے جاگتے جوان ہیں اسی نتان کے چلتے ہیں بلکل فوج میں گیا رہے ہیں وہ آج سکھ فوجیوں کی طرح چلتے ہیں یہ خوش ہوتا ہے خیال سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نئی دلن دیئے اور انتہیں یاد آتی ہیں اب جو دلن آئی ہیں وہ بھی ایسے بڑے گھرانے کی ایسی بڑی بیٹی ہے ماشاءاللہ تو ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ کرے باقی عمر بہت چین سے آرام سے خوشی سے گزارے نہیں آپ دیکھیں یہ تو کتنی خوش خسمتی ہے کہ آپ ہو گئے یعور صاحب ہو گئے راشد حشرف صاحب ہو گئے اور یہ سارے سینئر لوگ اس وقت ہیں یہاں موجود اور ہمارے لیے یہ خوش خسمتی ہے کیونکہ ہم لوگ ہم لوگ لوگوں کے جانے کا انتظار کیوں کریں جو ہیں ہمارے پاس ان سے فائدہ کیوں نہیں قطر علی چلے گئے وقار احمد چلے گئے محمد غیور چلے گئے کتنے ہمارے ساتھ کے بیمار مر گئے باقود میں تقیمیر جن جن کو تھا یہ عشق کا آزار جن جن کو تھا یہ عشق آزار مر گئے کتنے ہمارے ساتھ کے بیمار مر گئے بیمار مر گئے جو چلے گئے ان کا بھی دکھ ہوتا ہے تقیمت سید ہمارے بہت اچھ ساتھی تھے اثر علی ہے ہمارے بہت سینئر ساتھی تھے وقار احمد اتن ہی سینئر انتہا تعلیمی آفتہ بہت امدہ بروڈکاسٹر تھے جی ان لوگوں کے جاننے کا دکھ ہوتا ہے ایک پورا دور ست پوچھئے تو چلا گیا بلکل تک بعد جب سے جوان آئے تو بی بی سی کا رنگ ہی بدل گیا لوگ کہتے ہیں بی بی سی میں وہ پہلے والی بات نہیں رہی میں نے کہا نہیں پہلے والی بات بھی اس لیے نہیں رہی کہ پہلے والی نسل بھی نہیں رہی اب جو نئی نسل آئی ہے اس کا نیا ڈھب ہے نیا انداز ہے نیا انداز ہے فکر ہے تو وہی چھلکے گا کل وہ بھی جا کے ماضی بن جائے گا لوگ کہیں گے کتنا اچھا زمانہ تھا اچھا زمانہ تھا صحیح بات ایک دفعہ میں ایک دکان پہ ہلوائی کی دکان پہ مٹھائے خرید آتا صاحب میرے آگے کڑے تھے بزرگ تھے ذرا اور کہہ رہے تھے صاحب یہ کیا مٹھائی مٹھائی تو ہمارے بزرگوں کے زمانے میں ہوتی تھی تو اس نے کہا ہلوائی نے آپ کے بزرگ بھی یہی کہا کرتے تھے یہ کیا مٹھائی ہے مٹھائی تو ہمارے بزرگوں کے زمانے میں ہوتی تھے ہمارے بزرگوں کے زمانے میں ہوتی تھے اپنے بزرگوں کے زمانے اچھا لگتا ہے بشرت یاد ہو ہمیں بہت یاد ہے ایک ایک گھڑی ایک ایک لمحہ وہ یاد بھی ہونا چاہیے زہن کے رکھا ہے مہب نہیں ہونے دیتے پرانے گانے اگر اگر سننے کو نہ مل رہا تو ذہن میں گن گناہ لیتے ہیں صحیح بات ہے کہ ہم اپنا آپ کو کاٹیں گے نہیں یہ ماضی سے یہ ہمارا بڑا اساس ہے تو کٹ بھی نہیں سکتا ہے انسان بہت مشکل باتا ہے آپ نے ذکر کیا تھا لفظوں کا سفر جی جی فیس بک پہ چل رہا ہے جی علف بے پے تے تے سے جی یہی اس جی بلکل ایک ایک حرف روز اٹھا لیتے ہیں اور اس حرف سے بننے والے لفظ ہمیں لکھتے ہیں ایک دوبار ایک بے شمار الفاظ اب مثال کے طور پر این غین فے کاف چل رہا تھا یہ یہ عربی دوئے زوئے این غین فے کاف یہ عربی فالسی کے حرفیں کافی ہیں جی 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 عام بول چار کے الفاظ نہیں ہیں بلکل سارے بڑے پرسہ مورب الفاظ ہے عربی فالسی کی وجہ سے تو لوگوں نے ایسے ایسے لفظ اس میں ڈالے اور ایسی ایسی فیرستیں لفظوں کی بن گئی ہیں اس کے بعد اب اس کے بعد ہندی کے حروف آئیں گے پھر پھر فضا کھلے گی پھر کیا کہاوتیں بول روز مرہ کی کہاوتیں اور یہ سب سے بھی آئیں گی تو لفظوں کا سفر جا رہی ہے اور بڑی کامیابی سے جا رہی ہے روز ایک حرف پہ گفتگو ہوتی ہے اور میں صبح ایک مشق ڈالتا ہوں اپنے یوٹیوب پر اچھا فیس بک پر ایک مشق ڈالتا ہوں یہ کہ آج کا حرف دوئے ہے دوئے سے جو لفظ ہیں یا جن کے بیچ میں آتا ہے شروع یا آخر میں وہ لکھئے تو لوگ دو ڈھائی سو تین سو لفظ بھیجتے ہیں جی میں دیکھتا ہوں تو اس صبح میں تو آٹھ بجے ہی ڈال کے فارغ ہو جاتا ہوں چودہ گھنٹے تک ان کے جواب آ رہے ہوتے ہیں جواب آ رہے تو مستقل خاتون نے لکھا آبی صاحب بڑے کمال کے آدمی ہیں وہ ایکسرسائز ڈال کے خود تو چلے جاتے ہیں سارے میں نے کہا کہ چودہ گھنٹے تک کمنٹس آتے رہتے ہیں میں دیوانا ہو جاؤں اگر میں سارے اگر آپ لائیو بیٹھے ہوں سوچیں اور مستقل آ رہے ہیں آپ لکھ لکھ کے دیوانا ہو جاؤں تو یہ کہ میں کہیں جانے نہیں دوں گا اور سب کو سیف کی آبا ہے ان کی کتاب بنائیں گے بہت اچھی کتاب اس کی بند میں ہے آپ کا جو پیج ہے میں اپنے پیج پہ بھی اس کو لگاؤں گا ضرور تاکہ لوگ سننے والے آئیں اس کو ریختہ والے کہہ رہے تھے انجمن ترک کے حضور والے بول رہے کہ ہم بھی اس کو استعمال کریں میں نے کہ ضرور کیجئے یہ کام بار بار نہیں ہوں گے اور ہر بار ان کا مقبول ہونا ضروری نہیں ضروری نہیں ہے مقبول بہت ہو رہا ہے جو جواب آ رہے ہیں جو رسپونس آ رہی وہ حیرت کیس ہے میرا خیال ہزار ڈیر ہزار لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں پیس با آپ تھوڑی سی وہ اس کی تھوڑی سی تاریخ بھی لکھتے ہیں نا آپ تھوڑی سی تھوڑا سا اس کا اس کا پس منظر بھی دیتے ہیں آپ تھوڑا سا چل رہا ہے ابھی تو جب چھوٹی یہ بڑی یہ نمٹ جائے گی تو پھر اور چیزیں بھی لکھنا ہے مثلا مجھے مجھے دو باتیں بہت ضروری لکھنا ہے ابھی سب اردو کو چاہنے والے ہیں جن سے دو باتیں بہت ضروری کہنا ہے ایک تو یہ کہ اردو تہذیب کا لہجہ اختیار کیجئے جب میں نے کہا لہجہ اختیار کیجئے کہا یہ نہیں کہا میں نے کہ لہجہ اختیار کریں کیجئے تیزت عزیب کی شان ہے ہمارے گھر آئیں نہیں ہمارے گھر آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھائے نہیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیے تناور فرمائیے صحیح بات ہے ہمارے گھر آئیے ہمارے بچوں سے ملئے یہ لہجہ ہونا ضروری ہے اکتان میں گیا تو وہاں کیا تھا کہاں جاؤ گے ریلوے ٹکٹ کریتا ہوں کرکی سے تو وہ پوچھا کہاں جاؤ گے پاکستان ہوتا وہ پوچھتا کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے آپ میں ہوتا تو پوچھتا کہاں جائیے گا یہ بہت ضروری ہے میں اپنے اردو سے محبت کرنے والوں سے دو باتیں کہوں گا ایک تو یہ کہ کہاں آئیے کہاں جائیے کہ لہجہ اختیار کریں دوسرا یہ آپ ہمارے گھر آؤ آپ ہمارے ساتھ کھانا اللہ جس زبانی طرح کھائیں بڑی بھولی سی معصوم سی انوکھی سی ساملی سلونی رنگت کی ابھی تس کی عمر بھی زیادہ نہیں ہے زیادہ نہیں ہے جوانے بھی ابھی تو کیا میر تکی میر سترہ سو ایس میں پیدا ہوئے تھے اٹھارہ سو دس میں نو میں انتقال کیا یہ صدی میر تکی میر کی تھی صحیح بات ہے ہم کو میر تکی میر کے پانچ دیوانوں کی شکل میں ملی پھر غالب نے ایک چھوٹا دیوان لکھے شورت پائی میر تکی میر کے پانچ دیوان وہ شورت تو نہیں پاسکے میر کا انتقال بے مثال ہے ایسے بھولے بھولے شیر آپ یہ سوچئے کہ سترہ سو پچاس میں جو شیر کہے ہوں گے میر تک ایسے لگتے ہیں جیسے بھی ابھی کی بات ہے نازو کی اس کے لپکی کیا کہی آہا کھڑی ایک گلاب کسی ہے نیر ان نیم باس آنکھوں میں ساری مستی شراب کسی ہے کہتے ہیں آسان الفاظ میں آسان الفاظ میں سادی جو تھی ان کا حسن تھا میر تکی میر کا شیر لوگ ان کا کہتے ہیں بہت ہی سادہ شیر کہتے ہیں خالب کی لوگ تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ خالب بے انتہا مشکل پسند تھے اور ان سے لوگ کہتے تھے مرزا خدا کے لیے آسان شہر لکھئے تو پھر وہ آسان شہر اس طرح کے لکھتے تھے دلی نادا تجھے ہوا کیا ہے آخری اس دوت کی دوا کیا ہے غالب غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے غیب سے یہ مزا میں خیال نہیں اب آدمی ساتھ پکڑ کر پیچھا ہے کہ سریر خامہ نوائے سروش کیا ہوتا ہے میر تک میر کا یہ انداز دل دھا جائے ہے سہر سے آج رات گسرے گی کس خرابی سے رات بھر ہم رہے اور ان کی آنکھوں کی نی مخابی سے رات بھر ہم رہے شرابی سے آہا کیا بات ہے یہ سوچئے کہ ستہ سو پچاس ستہ سو ساٹھ میں شیر کہہ گا ہوگا تو میر تھا کہ میر کو لوگ خدا سخن کہتے ہیں خدا وہ ہے جو کسی چیز کی تخلیق کرتا ہے تخلیق کرتا ہے صحیح بات تو انہوں نے سخن ایجاد کیا میر کا زبانہ جو تھا میر کے سامنے اتنی عالی شاعری کی مثال نہیں تھی نہیں ہے مثال ہوتی ہے تو شاعر اس کی تخلیق کر لیتا ہے صحیح بات ہے یہ تخی میر کے سامنے مثال نہیں تھی تو لوگ جو میر سے فیض اٹھا رہے ہیں وہ نہیں جانتے کہ میر نے یہ زبان ایجاد کی اس وقت تک اردو لکھنے کا چلن نہیں تھا لوگ فالسی لکھتے تھے تخی میر ہی نے جو کتابیں نصر میں لکھی فالس میں لکھی اردو نصر بمشکل ملے گی اس دور کی خدا کے دیوان کا مقدمہ اردو میں ایک صفحہ کا اس میں کہا کہ کی تو اردو کے لفظیں باقی پتہ نہیں جناتی زبان ہے نصر لکھنے کا چلن نہیں تھا اس وقت میر تخی میر نے یہ شیر لکھے یہ بے مثال شیر لکھے تو ان کے سامنے کوئی مثال نہیں تھی یہ انہوں نے ایجاد کی یہ زبان انہیں ایجاد کی یہ زبان انہیں تخلیق کی تو خدا سخن پہ لاتے ہیں تو بے سبب نہیں صحیح بات ہے اس لیے کہ لاتے ہیں ان کے بہت ہی ان کی جنات سلیس اردو ہوتی تھی چھوٹے چھوٹے مصرے چھوٹے مصرے آسان آسان زبان آسان زبان میں لکھنا مشکل ہے ایک مختصر لکھنے کے لئے فرصت چاہیے اور آسان لکھنے کے لئے مشکل چاہیے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت لکھنا مشکل کام ہے اور خاص طور پر کوئی خیالات یا کوئی فلسفہ ایسا ہو جس کو آپ کو آسان لفظوں میں بٹھانا ہو تو بہت مشکل ہے کسی بھی طریقے سے وہ بیٹھ نہیں پاتے اچھا یہ بتائیے عبدی صاحب کہ آپ کا جو ریل کا سفر تھا کوئی اس سلسل میں میں بتائیں کہ آپ نے وہاں سے پشاور سے پورا انڈیا تک آپ نے ٹریول کیا تھا پورا گئے آپ نے سفر کیا تو ویسے جو ایکچول سفر ہے وہ میں نے کوئیٹا سے شروع کیا کوئیٹا سے شروع کیا اور ہاورا جنکشن جو کلکتے کا ریلوے سیشن وہاں تک کیا لیکن بات کی میں نے پورے برس اگیر میں جو ریلوے کا جال بچھا ہوا اس کی جی تو اور پروگراموں کے لیے تو میں نے سفر کیا اس کے لیے سفر بھی کیا اور لائبریری میں کتابیں بچھا نہیں یہ لائبریری میں بیٹھ کے بھی کام کیا گیا اور کوئیٹا سے کلکتے تک پارا مارا پھرا وہ بھی کام کیا تو یہ دونے چیزیں ملا کے یہ ریل کہانی بنی پروگرام سولہ حصوں میں ہے غالباً اور کیونکہ وہ بس میرے کیریئر کا آخری فیشہ تھا اس وقت تک حالات حاضرہ پہ زور بڑھ گیا تھا فیچر کا زمانہ رخصت ہو رہا تھا مجھ سے کہا گیا کہ پڑھرہ سولہ پروگرام کرلو اس سے زیادہ گنجاش نہیں ورنہ شیو دریا کے میں نے ساٹھ پروگرام کیا تھا دریا عصد کے اور اس کے لیے میں نے چین کی سرح سے سفر شروع کیا تھا اور کھٹا کے ساحل تک سفر کیا تھا راستے میں دو بار سفر در کر کے واپس وطن جانا پڑا پھر سیر یاب ہو کے واپس آیا تین ٹکلیوں میں سفر کیا دریا عصد کا اور پھر شیو دریا پروگرام کیا سکس ساٹھ حصوں میں جی تو اس میں مجھے پوری پہلے سب سے پہلے پروگرام کیا کتب کھانا میرے خیال ہے بیس بائیس حصوں میں تو سفر دس پروگرام تھا رامپور کی لائبریری آپ مانگ گئے سفر دس پٹاک لائبریری اور دیکن کی لائبریری پھر دوسرا پروگرام جو جرنیلی سڑک تھا پشاور سے سڑک کے ذریعے سفر کیا کلکتے تک جی وہ ایک جو روڈے جو اس نے بنوائی تھی شیف شاہ نے اس کو درست کیا تھا سڑک تو پہلے سے تھی جہاں سے کافلے گزرتے ہو سڑک اپنے آپ بن جاتی اس وقت تو سڑک کو پہلے سے چند ہوا گتا تھا لوگوں کے چلنے سے سواریاں ان کے بیل گاڑیاں ان کے اوٹ ان کے ہاتھی اس سے چلنے سے سڑک بنتی تھی سڑک تو تھی اشوکہ کے زمانے سے بھی تھی کیونکہ جو کافلے خیبر کے راستے آتے تھے وہ اسی راستے چل کے دستان میں داخل ہوتے تھے یہ بے انتہا اہم سڑک تھی لیکن کچھی تھی اس میں دھول لڑا کرتی تھی شیف شاہ نے یہ کیا کہ اس کا کنارے کوئیں بنوائے مسجدیں بنوائیں سرائے بنوائیں خوسمی نار بنوائے خوسمی نار کی مدد سے لوگ راستے رومتے تھے ابھی تک چلنا ہے ابھی تک چلنا ہے یہ سارا انتظام تھا سرائے تھی راتوں کو لوگ کھیڑتے تھے ان کے مویشی ان کا خیال رکھا جاتا تھا حکیم ہوتے تھے ان کو طبیب ان کے دوے علاج ہوتا تھا ان کا اتراج ہوتا تھا کون کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے کیا حالات دیکھیں اس نے اگر کابل سے چلا ہے تو وہاں کیا حالات ہیں اگر ترکستان سے آ رہا ہے وہاں کیا حالات ہیں صحیح بات ساری خبر بادشاہ کو کی جاتی تھی شیر شاہ صوری نے یہ اعتمام کیا تھا باولیاں بنوائی تھی پانی کے لیے کوئیں بنوائی تھی مسجدیں بنوائی تھی سرائے بنوائی تھی منارگڑے کیے تھے جن کی چوٹی پر رات کو روشنی آگ جلائے جاتی تھی پھول سے نظر آتے تھے لوگ رات کو بھی سبر کر لیتے تھے روشنیاں تو نہیں ہوتی تھی لیکن شولے کی مدد سے اپنا راستہ دومتے تھے پانچ سال سے بھی ایک مہینہ کام اس کی حکومت لئی لیکن کتنا کام کر گیا کتنا بڑا کام کر گیا صحیح بات ہے کہ بارود میں ایک چنگاری گر گئی تھی اس دھما کے وہ اس میں بر گیا کتنا بڑا بہشنہ تھا وہ ایسے ایسے اپنے مشیر چھوڑ کے گیا ایسے ایسے کابل مشیر چھوڑ کے گیا وہ سب اکبر بہشنہ کو ملے اکبر کی جو اتنی شورت ہے وہ اس کے مشیروں کا بھی بڑا دخل ہے جو شیخ شاہ کے چھوڑے ہوئے تھے پیربل ٹوڑرمل یہ سب نور اتن جوتے اس کے یہ سب شیخ شاہ کے چھوڑے ہوئے تھے اکبر کو جو کہ تُو ملے اس نے سب کو قبول کر کے اپنے گرد بٹھائے اکبر کے پاس تو ہنر تھا نا کہ وہ ان لوگوں کو پہچان گیا تھا اس طرح سے ہمیں اعمال کرنا ہے اپنے اس سے تعلیم نہیں اس کی ہوئی تھی بپلا کا سہین لوگ کہتے ہیں زیادہ سہین تھا اپنا مذہب بھی ایزاد کر لیا تھا لیکن یہ ہے کہ اس کے سر میں دھن سمائی ہوئی تھی اور کامیاب لوگوں کے سر میں دھن سمائی تھی تبیہ کامیاب ہوتے ہیں ہوش مند لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں ڈرپوک بھی ہوتے ہیں اچھا وہ ابھی کسی صاحب نے یہاں سوال پوچھا ہے کہ وہ جو آج کل سرویسز بنی ہوتی ہیں موٹر وے پہ وہ بیسیکلی تو شیرشاہ سوری کی ایزاد میں آیا ہے راستے کے پڑاؤں جو ہیں راستے کے پڑاؤں جو ہیں وہ بڑی بات ہے اب یہ جو شیرشاہ کی سڑک تھی اب تو وہ نہیں رہی لیکن نقشے پہ موجود ہے تو اس کے گرد دونے طرف جو لوگ بسائے گئے تھے وہ عموماً مسلمان تھے شیرشاہ نے بسایا تھا اور ان کا کام یہ تھا کہ اپنے حصے کی سڑک کو ٹھیک 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 رکھیں ہم ہر تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ایک سرائے ہوتی تھی یا گاؤں ہوتا تھا یا غزبہ ہوتا تھا وہ سباشندو وہاں بسایا گیا تھا بس ان کے ذمہ دار یہ تھی کہ سڑک کو ٹھیک 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 رکھیں کبھی اس پہ چھلتا ہو کرتے تھے کبھی اس پہ بوسا یا پرال بچھاتے تھے تاکہ گرد نہ اڑے گرد نہ اڑے گرد نہ اڑے گرد گردیاں چلتی تھی یا گھوڑ سوار چلتے تھے تبھی کبھی ہاتھی بھی چلتے تھے گرد 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 گردیاں بھی چلتی تھی گرد اڑا کرتی تھی تو یہ تھا کہ چھلکاؤ کرنا تو بہت مشکل تھا پہ اس کے لیے ہمانی چاہیے ہوتا تھا تو مشین ہے تو وہ اس پہ بوسا بچھا دیتے تو اس سے گرد نہیں ہوتی تھی تو اس کے کنارے دونوں کناروں پہ مسلمان آباد تھے اب تک ان علاقوں میں مسلمانوں کی بستیاں ہیں یہ وہ شہر شاہ کے بس آئے ہوئے لوگ تھے بہت ہمدہ اب آپ سے ایک کہانی سنیں گے ضرور اتنا وقت ہے جی جی آپ سنائیں کہانی آپ کے لیے وقت ہے وقت کے قوانینوں کو جتنے بھی ہیں وہ فیلال روک دیتے ہیں آپ آپ کے لیے ہم وقت کو روک دیا کہانی کا قصہ یہ ہے کہ میں نے دو کتابیں لکھی اپنی آواز اپنی آواز اور جان صاحب جس میں 35 کہانیاں ہیں جی میں نے لکھی اور اپنے مخصوص انداز میں لکھی یہ مقبول نہیں ہوئی اور عدبی حلقوں نے ان کو قبول نہیں کیا کیوں بس ان کی مرضی ان کی مرضی اچھا یہ کہانی ہے چھوٹی سی ہے اس کا عنوان ہے برا عجیب عنوان ہے نام چھپانے کا موسم نام چھپانے کا موسم واہ لوگ اپنے نام نمود کے لیے زور لگاتے ہیں زور لگاتے ہیں یہ اس بچی کی کہانی ہے جو اپنے نام چھپاتی ہے آرے واہ واہ کیا بات ہے اس روز آسمان سے سونا برس رہا تھا ایک تو سیپ کے پھول کھلے تھے اوپل سے دھوپ یوں چم کی کہ سونا برسنے کا گمان ہونے لگا میں نے کھڑکی کا پردہ جو کھولا تو دھوپ گلال کی طرح اڑتی اندر چلی آئی نیچے سڑک پر خوب رونک تھی عورتیں رنگ برنگ لباس پہنے کام پہ جا رہی تھی لڑکیوں نے کلیوں کی رنگر جیسی لپسٹک لگائی تھی سکول جانے والے بچے اُس دن اچھل اچھل کے چل رہے تھے میں جتنی دیر نہاتا اور لباس بدلتا رہا سارے ہی پرانے گانے ایک ایک کر کے زبان پہ آٹے گئے آئینے کے سامنے آئی بہار آج آئی بہار گیا تو میں اپنے آپ کو پکج ملک لگا میں نے گلابی خمیس پہنی ویسی ہی ٹائی بان دی گھر سے نکلتے ہوئے کولر میں گلابی پھول بھی لگایا اور سی ٹی پر کوئی گیا نہ گیا تھا اسٹیشن کی طرف چلا مستر پٹیل کے سب پوسٹ آفیس کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ چھوٹی سی لڑکی پنجوں پر اونچی ہو کر سگریٹ کا خالی پیکٹ سرخ لیٹر بکس کے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے مجھے آتا دیکھ کر وہ جھٹ الگ ہو گئی جیسے وہ کچھ نہیں کر رہی ہو نینے لڑکی کے قریب سے گزرتے پر میں نے جھک کر اسے ہلو کہا پوچھا تمہارا کیا نام ہے اس نے جو کھول کے دیکھا تو میں سی ٹی پیسوری ہو گئی میں مسکرائیا اور آگے بڑھ گیا اگلے روز بھی دھوپ خوب چپ کی صبح تلکہی سامنے والی چمنی پر وہ چلیا آن بیٹھی جو سال کے سال بڑی باقردگی سے یوں آتی ہے جی سے موسم باہر اپنے ساتھ وہی لاتی ہو اس روز بھی وہ دیر تک آتی رہی اپنے چہرے پر خوب بہت سے تھنڈے پانی کے چیٹے دینے کے بعد اس دن اپنے ہتیلی پر کچھ زیادہ ہی آفٹر شیو لوشن نکالا جتنے چہرے پر لگا وہ لگا باقی اپنی خمیس پر پوچھا اور گنگناتا فگر سے باہر نکلا تو ٹاکیہ نے بڑھی کر جوشی سے سلام کیا حالانکہ جاروں میں یہی ٹاکیہ صرف گلدن ہلا کے رہ جاتا تھا میں سڑک کے اس رخ پہ چلا جدہ دھوپ پہلی ہوئی تھی اور جہاں پھولوں سے لدی شاخیں پیدل چلنے والوں کی بالوں سے علج رہی تھی اور رخصاروں کو چھو رہی تھی سڑک کے اسی کنارے مستر پٹیل کا سب پوسٹ آفیس ہے میں قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ کم سی لڑکی سرخ لیڈر بک سے چکر گاڑ رہی ہے اور گا رہی ہے مجھے دیکھتے ہی اٹھٹک گئی اور ڈر کر یوں دیکھنے لگی جیسے اسے پہلے سے خبر ہو کہ میں آج بھی اس کا نام پوچھوں گا میں نے قریب جا کے کہا کیا نام ہے تمہارا یہ سننا تھا کہ اس سر پہ پیر رکھ کے بھاگی دن دن کی سلکوں پہ ہرنی کو بھاگتے دیکھا تو میری سیتی کی لیا اونسی ہو گئی میں ہتا ہوا آگے بڑھ گیا اس روز کی سنہری فضاء میں اپنے جوتوں کی کھٹ کھٹ مجھے بہت اچھی لگی اس روز کی سنہری فضاء میں مجھے اپنے جوتوں کی کھٹ کھٹ بہت اچھی لگی اگلی روز بھی کمال ہوا محکمہ موسمیات کی پیشن کوئی سچی نکلی صبح ہوئی تو ہوا بھی دھوپ میں نہائی ہوئی تھی اچانا گرمی پڑی تو شاکھوں پہ لدے ہوئے پھولوں کی پنکڑیاں بکھر کر پکڑنڈیوں پہ پھیلن لگیں اور سکول کو جانے والے بچے خوش ہو ہو کر اپنے بستے ہوا میں گھومانے لگے ساتھ میں وہ خود بھی گھومتے جاتے تھے اور کھل کھلا کے ہستے تھے چی چہاں میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں ان سب سے ان کے نام پوچھوں مجھے مسکراتا دیکھ کہ وہ بھی مسکرائے کسی نے کھلو گا اور کسی نے گوڈ مارننگ ان کی ماں نے کہا کیسا اچھا دن ہے اور مہرے کی ہاں میں ہاں ملا تھا جب مسٹر پٹیل کے سب پوسٹ آفیس سامنے پہنچا تو وہ کم سے لڑکی سرک لیٹر بک سے ٹیگ لگائے ایک کمانی دار کھلونے کو چاہ بھی دیے جا رہی تھی اس کی کمانی کا بھی ٹوٹ چکی تھی اس کا سارا دھیان کھلونے میں لگا ہوا تھا لیکن وہ سر اٹھا اٹھا کر ادھر بھی دیکھتی جاتی تھی جدر سے میانتا تھا سے دیکھتی کھلونے پہ یوں جھک گئی جیسے میرے آنے کی اسے خبر تک نہ ہو میں نے اس کے پاس پہنچ کے کہا تمہارا کیا نام ہے اس نے سنی انسنی کر دی اور کھلونے میں جلدی جلدی یوں کوک بنے لگی جیسے وہ میلہ کسیلہ بندر پل بھر میں ناش ناش کر اپنے باگے با جانے لگے تھا میں خوب ہسا اور بائی بائی کہتا وہ اسیشن کی طرف بڑھ گیا سڑک پر پھولوں کی اتنی زیادہ پنکھڑیاں بکری ہوئی تھی کہ جوتوں میں وہ کن جیسی کھٹ کھٹ نہ تھی جب میں خوش تھا کیا بات اگلے دن کا سورج بجا بجا سا نکلا نہ وہ سونے کی بل ساتھ ہوئی نہ سامنے والی چمنی چمنی پہ وہ چڑیا آئی گہرے بادل نیچے اتر آئے تھے اور اندھیری سلکم چلنے والی ہوا بھی سلت تھی بچے موٹے موٹے کوٹ پہنے گزرے ماں راستے بھر ڈان ڈپٹ کر دی گئیں اس روز میں بھی اداس تھا اور میرا دل بھی گھر سے خطایا تو وہ بھی بیماریوں اور طبیعت کی خرابیوں سے بھرا پڑا تھا میں نے علماری سے اونی کوٹ نکالا اس کی گھر چھاڑی اور چھیکتا ہوا گھر سے نکلا ڈاکی نے گوڈ مولنگ بھی نہیں کہا یہ شاید کہا اور میں نے جواب نہیں دیا ایک سائیکل سوال سے ٹکر ہوئی ایک بلی کی تم پر پاؤں پڑا اور نجاہ نے کہاں سے میری جوتے میں ایک کنکر چلا آیا جو ذرا دیر بعد کاتا بن کے چھوڑنے لگا ایسا کہ ایسا وہ جلدن تھا میں سال جھکا ہے مستر پٹیل کے سب پوسٹ آفیس تک جا پہنچا وہ کم سے لڑکی سرکھ لیٹر بک سے لگی کھڑی تھی میں اس کا قریب سے گزر گیا اور اگلے بور پہ میں بور نہیں والا تھا یہ پیچھے سے ایک ننی سے آواز آئی سنو میرا نام جولی ہے کیا بات ہے بہت امدہ سنو بہت امدہ بہت امدہ بہت بہت شکریہ اس میں آپ کی کہانی میں دو چیزیں تھیں ایک تو آپ کی آواز آپ کا لہجہ پڑھنے کا انداز مزہ آگیا سنکر بہت مزہ آگیا اور سب لوگوں نے بھی بہت سب محضوظ ہوئے ہوں گے آپ کی آواز سنکر بہت بہت شکریہ آپ نے سب آپ کا وقت نکالنے کا ایسے موقع پہ آپ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے آواز اردو لندن کی کوشش ہے ہماری کہ لندن کے اندر اردو کو زندہ رکھیں جو روایت آپ لوگوں نے رکھی ہیں تو ان کو برقرار رکھیں یہ کوشش کرنا پڑے گی اپنے آپ نہیں ہوگا نہیں ہوگا کوشش کرنا پڑے گی اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ہم اردو ہم سے نہیں ہے ہم اردو سے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کا بھی شکریہ اپنے موقع دیا اپنے حاصلین ناظرین سے بات کرنے کا اگر سے میں اپنے گفتو کو نہیں سوٹ پایا لیکن مجھے پتہ دوہ دے رہا ہوں گے اس کا لیے ابی سے شکریہ اور آپ کا بھی شکریہ اور پھر انشاءاللہ یہ اچھا وسیلہ لندن اردو اور رضا علی آبدی کیا بات ہے بہت شکریہ آپ کا اختتام کروں گا میں پروگرام کا فیض آپ کے کلام سے ہی ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے دشنام تو نہیں ہے یہ اکرام ہی تو ہے کرتے ہیں جس پہ تان کوئی جرم تو نہیں شوق فضول و علفت ناکام ہی تو ہے شوق فضول و علفت ناکام ہی تو ہے دل مدعی کے حرف ملامت سے شاد ہے اے جانے جہاں اے جانے جہاں یہ حرف تیرا نام ہی تو ہے دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے تو ہمارا دل نا امید نہیں ہے مقال فیض صاحب کے لمبی ضرور ہے شام مگر صویرہ اس کے بعد ہونا ہے تو اردو آپ لوگا اردو کے اردو کے چانے والوں کا بہت بہت شکریہ اور آپ کا آواز اردو لندن کو پسند کیجئے گا ہم اس سیزن کا اختتام عبدی صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں اب اکلہ سیزن ہم شروع کریں گے یہ دس سم لوگوں نے سیزن کی ہیں بھی دس پروگراموں کے اب آواز اردو لندن ایک نئے انداز میں دوبارہ سے آئے گا ہم بولتی کتابوں کے نام سے ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم کتابوں کو پڑھا کریں گے تاکہ لوگ سنیں بہت سے لوگ پڑھنی پا رہے ہیں تو ہم کتابوں سے لوگوں کی دوستی بڑھائیں گے اس میں تو یہ سلسلہ ہم لے کے آنے والے ہیں بہت جل اور بھی نئے انداز سے ہم آواز اردو میں اردو کو مدارف کرائیں گے کوشش یہی ہے آپ سب لوگوں کا ساتھ چاہیے اور اس میں ساتھ صرف یہی ہے کہ ہمارے ساتھ رہیں اردو کی تہذیب اردو کی چاشنی اس کی مٹھاس ہواوں میں رہنی چاہیے ہمیں خوبصورت زبان ہے اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے اور آگے بھی زبان ایک تاریخ بناتی چلی جائے گی اردو زندہ باد انسانیت پائندہ باد بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ